سووینیرز ہیں اور فورملی اناؤگریٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان the historic کرتارپور کوریڈور welcome to world's largest گودوارہ اب آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے پرائم منیسٹر پاکستان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سکھ برادری کو گروہ نانک دیو جی کا پانچ سو پچاس سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں خاص طور پہ آپ کو مبارک دینے کے بعد جو ہماری حکومت جس پہ ایف ڈبلی او سب سے آگے تھی باقی ساری منسٹریز جنہوں نے دس مہینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا سڑک بنائی پل بنایا میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دس مہینے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں پھر سے جس طرح کی آپ نے محنت کی دن رات آپ نے لگایا اور یہ کمپلیکس اتنا خوبصورت کمپلیکس جو آپ نے تیار کیا صرف مبارک ہی نہیں خراج تحسین نہیں دل سے آپ کے لئے دعائیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنی خوشیاں دی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے نفجود سدو نے جو دل سے آج شعر و شاعری کی دل سے کی دل میں اللہ بستا ہے آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین سارے انسانوں کا خدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے سروائیول آف ڈا فٹسٹ انسانیت نہیں ہوتی جو طاقتور وہ بچ جاتا ہے جو کمزور وہ مر جاتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا جس کی لاتھی اس کی بینس طاقتور جو مرضی کر لے کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے ان ساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی انصاف اور انسانیت گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں انسانوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں نفرتے پھیلانوں کی بات نہیں کرتے اس لیے لوگ اس سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے ہیں یا ہندوستان میں برے صغیر میں پاکستان میں آپ چلے جائیں وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آئے تھے بڑے بڑے صوفی بابا فرید بابا فرید گن شکر نظام الدین اولیاء حضرت مہین الدین چشتی آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں ان کو دوائیں دیتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے اور وہی چیز آپ سب میں میں دیکھتا ہوں جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گروہ نانک دیب جیو کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے آپ یقین کریں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتار پور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی مجھے تو سال پہلے پتا چلا ہے اور ہم میں اپنے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو چار پانچ کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے اور مجھے اس لیے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا اور میں پھر سے اس لیے اپنی گورنمنٹ کا جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرتیں نہیں پھلاتا نفرتیں پھلا کے ووٹ نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا نیلسن منڈیلا جب تک ساؤت ایفریقہ رہے گا ہمیشہ وہ نیلسن منڈیلا کو دعائیں دیں گے کیونکہ اس نے انسانوں کو کٹھا کیا اپارٹھائٹ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا گورے ایک طرف حبشی ایک طرف ایشین ایک طرف تقسیم تھے انسان کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤت ایفریقہ میں کبھی بھی امن ہوگا کبھی بھی انصاف ملے گا کوئی نہیں سمجھتا تھا اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دن خون ہوگا لیکن ایک لیڈر ستائیس سال جیل میں گزارتا ہے معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤت ایفریقہ کو خون سے بچا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سے کہتا ہوں رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتیں نہیں پھلائیں انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی تو ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا تو میں جب نفجود صدو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنا میں نے نرندر موڈگ سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ صغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائے بارڈر کھل جائے ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا اور وہ ہم ایک ہمسائیوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے آج مجھے منمون سنگھ ملے منمون سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیر پہ گیا ہوا تھا کانفرنس پہ گیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ منمون سنگھ پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برے سغیر اٹھ سکتا ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برے سغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڑی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل اشیو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا اشیو ہے اسی لاکھ لوگوں کو اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے یہ انسانیت کا اشیو ہے یہ زمین کا اشیو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا اشیو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے کبھی اس طرح آمن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائیم ریسٹر موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے ناانصافی سے انتشار پھیلتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے سغیر کو آزاد کر دیں ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تلاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں ہمارے جس طرح نفج و صدو نے کہا کہ باڈر کھل جائے تجارت شروع ہو جائے سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برے سغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے میں آپ کا آپ کے ساتھ یا آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا یہ جو پہلی دفعہ ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں کے ان کے لئے ان کا مدینہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں اس لئے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلہ کا حل ہو جاتا اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں جو نفرتیں ستر سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میرا ہے میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑیں کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو تجارت کرتے ہیں بورڈر کھلے ہیں خوشحالی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے انشاءاللہ یہ برے